آپ کو بتانے والا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو ویکنسی آئی ہیں ان کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کیا آپ اپلائی کرنے کا کیا طریقہ ہے ایج کتنی چاہیے کوالیفکیشن کتنی چاہیے اور کون کون سی پوسٹ آئی ہے اور پورے پنجاب سے آپ جو لاہور ہائی کورٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو بڑی ویکنسی ہے ستاروے سکیل کی اس میں جو ستاروے سکیل کی زیادہ پوسٹی آئی ہیں مثلا پرسنل اسسٹنٹ بھی سٹینو گرافر بھی اور سٹینو گرافر ضرور کورٹ کریں یار اس کی کنسی آتی رہتی ہے سپروائزر آئی ٹی ہے یہ بھی ستاروے سکیل کا ہے اور اس کے بعد اسسٹنٹ مینجر یہ بھی ستاروے سکیل کا ہے ایڈمن آفیس کارڈینیٹر ستاروے سکیل کا اور ان تمام کے لیے جو کوالیفکیشن ہے وہ سیم یہ ہے گریجویشن ہے مینیموم سیکنڈ ویزن ہونی چاہیے پنتالی پرسن مارکس ہونے چاہیے جو آپ کا سی جی پی پانچ میں سے کم از کم جو ہے وہ دو شریع پانچ ہونا چاہیے اور آپ کا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے آفیس آپ کو آتا ہو اور اس کے علاوہ ایج جو ہے وہ تمام کے لیے جو ہے بیس سے تیس سال ایج جو رکھی گئی ہے اس کے بعد اسسٹنٹ لیبریرین ہے ستاروے سکیل کا اس کے لیے بھی سیم ایج سب کے لیے سیم ہے اگر آپ کسی دوسری بیک میں میں ہیں تو اینڈ و سی لے کر اپلائی کریں یہ کافی اچھی پوسٹیں ہیں اور اوپن میرنڈ ہیں اور اس مرتبہ انہوں نے جو نیا جو انہوں نے چلایا ہے سولوے سکیر ٹیکر ہے یہ بھی سولوے سکیل کا ہے سوفٹ ویر ٹکنیشن سولوے سکیل کا ہارڈ ویر ٹکنیشن سولوے سکیل کا بار پوسٹیں ہیں اس کے لیے اور اسکیل کے بی ایس سی کپیوٹر ان سینس بائی سے تیس سال جو ہے عمر ہو نہیں چاہیے دو سال کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے باقی آپ کو چاہیے نیٹ ورک ٹکنیشن سولوے سکیل کا تین ٹکنیشن اور اڈوائزر ایک ویکنسی اس کے لیاب ڈیٹا انٹری اپریٹر چودوے سکیل کا اس پر ضرور اپلائی کریں ٹوٹل فیفٹی نائن جو ہیں یعنی کہ سٹھ ویکنسی آئی ہیں اور اس کے لیے پنتالی اوپر میرڈ پر ہے سپیشل کوٹا بھی ہے اس میں وومن کوٹا بھی ہے اور منورٹی کوٹا بھی ہے ایج اٹھارہ سے تیس سال اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرمیڈیٹ سینکڈ ڈویجن پنتالی پرسن مارک پنتالی پرسن مارک ہونے چاہیے سپیڈ چالی کی سپیڈ ہونے چاہیے ڈپلومہ ان آئی ٹی شیل بھی پریفر جنس نے ڈپلومہ ہو آئی ٹی کا ٹھیک ہے ورنہ کوئی بات نہیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہ بھی چودھویں سکیل کا اور اس کی ایک سو چار ویکنسی آئی ہیں انٹرمیڈیٹ پر انٹرمیڈیٹ لیول کے ہے ایج اٹھارہ سے تیس سال اور ٹیپنگ سپیڈ پندرہ پچیس ہے سیکنڈ ڈویجن ہونے چاہیے آپ کے پاس ملٹی میڈیا آپریٹر ہے یہ بھی تیرمیڈی سکیل کا ہے ملٹی میڈیا آپریٹر تیرمیڈی سکیل کا تین ویکنسی ہیں کالیفکیشن آئی سی ایس ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ نیٹورک اسیس اسیسیٹ تیرمیڈی سکیل کا چھے ویکنسی کے لیے ہیں سوفٹ ویر اسیسیٹ تین ویکنسی اس کے لیے ہیں اور گریجویشن کپیوٹر سینس اور عمرہ کی حدہ آپ کو پتہ ہی ہے گرافک ڈزائنر بھی اس میں چاہیے دو ویکنسی ہیں اور کوالیفکیشن کیا ہے گریجویشن کپیوٹر سینس ایکسپیرینس ایک سال اور سوفٹ ویر سیٹیفکیشن آف سوفٹ ویر تھری منتب فوٹو شاپ ہوا جی ہوا فوٹو شاپ ڈوبی ایلسٹریٹر ایکسر اینڈ ایمیس ورڈ ڈیمارڈ بڑھتی جا رہی ہے جی کمپوزر انگلیش اردو یہ بھی چار ویکنسی ہیں تیرمی سکیل کی یہ بس سب ویکنسی ہیں اچھی ہیں آپ ضرور اپلائی کریں لیکن اس مرتبہ انہوں نے خود اپلائی کرنا بینک کاؤنٹ انہوں نے دیا ہوا ہے انہوں نے آپ اپلائی کریں گے اور اس کی فیڈ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ اس مرتبہ انہوں نے نہیں تو جو تھی یہ فری ہوتی تھی یہ خود ہی بڑھتی کرتے تھے لیبریری اٹینڈنٹ پچھویں پانچویں اس کے علاوہ یہ پوسٹل بھی آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں اگر آپ کو یہ ایار کی ضرورت ہوئی تو نیچے جو اس کی اہم چیز ہے آن لائن اپلائی کرنا ہے آپ نے اور اس کے علاوہ اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کی فیس بیس تریخ لاس ڈیٹ ہے میں آپ کو صرف فیس بتانے والا ہوں کون نمبر انہوں نے دے دیا ہے جو ایک سکیل سے لے کر تین سکیل تک تین سکیل سے لے کر نو سکیل تک آپ پانچ سو فائیونڈڈ اور دسویں سے پندرمیں تک پندرہ سو رپیہ اور بارہ سو رپیہ سولہ سویں سکیل میں تک اور بارہ سو رپیہ ہے سوری ٹو تھوزنڈ رپیز ہے اگر آپ نے سولویں سکیل یا اس سے اوپر کے لیے اپلائی کرنا ہے اور دسویں اور پندرمیں کے لیے پندرہ سو رپیہ اس کے لیے ہے تو ایم سی بی بینک میں یا رفیز جمع کروانی ہے فیز کافی رکھی ہے یا رہے انہوں نے چانس ہوئی چلو دیکھتے ہیں یہ سمجھ نہیں آئی لیکن فیز انہوں نے کافی زیادہ رکھی ہے تو ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ حافیث